اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان گول حماد فاروقی آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین صفح میں کڑا ہوں یہاں پہ ایک اندر جو حال ہے اس میں بیڈ مینٹن اور ٹیبل ٹینس ہو رہے ہیں یہ جو حال ہے یہ کوئی عام طور پر کوئی ٹینس حال نہیں ہے بلکہ یہاں پہ جو چترال میں مخکمہ خوراک کا جو فود ڈپارمنٹ کا غلق ادام تھا یہاں پہ گندم سٹار کیا جاتا تھا اس حال میں بنایا گیا ہے اب اس کی جو حالتیں وہ آپ کو ہم دکھا دیں گے یہ ہے کہ ان کے لئے اپورچنٹی نہیں ہے ان کے لئے کیل کے میدان خاص نہیں ہے اور ایک مشہور مطلب ہے کہ جس قوم کی کیل کا میدان خالی ہوتے ہیں ان کے اسپطال بڑے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ چند کے لڑو سے بھی بات کریں گے یہاں پہ جو مخکمہ سپورٹس کا جو اہلکار ان سے بھی بات کریں گے اور خاص کر کے لڑو سے یہ پوچھیں گے کہ ان کی ضرورت کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور مزید ہم ان کیلوں کو کیسے ترقی دیا سکتے ہیں کیونکہ جب لوگوں پازیٹیو ایکٹیوٹی میں انگیج ہو مطلب کیل کود میں تو ان کا ذہن جو ہے وہ نیگیٹیو کی طرف نہیں جاتی منفی طرف منفی سرگر میں ملوث نہیں ہوتا اور اس سے ایک طرف ان کی ذہسمانی طور پر بھی رزش ہوتی ہے اور یہ جو لوگ ذہسمانی طور پر صحت مند رہتے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی فٹ رہتے ہیں تو یہ فیزیکلی اور منٹلی دونوں فٹنس کے لئے کیل کود بہت ضرور ہے ہمارے ساتھ رہی ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبدالرزاق ہے میں والی بال کا پیار ہوں اور میں درست سے تعلق رکھتا ہوں اور ابھی فائنل میں جیت کے آئے ہیں ابھی کھیلاڑیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا گراؤنڈ نہیں ہے سب سے پہلے ہمارا ادھے کوئی کورٹ نہیں ہے ملہ کھیلنے کے لئے والی بال ابھی انڈور گیم ہوتا ہے ادھے آؤٹ دور ہوتے ہیں جیسے ادھے بارش ہوتے ہیں ادھے کوئی انڈور نہیں ہے اور بڑے ایوینٹ ادھے نہیں ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادھے جیسے لوڈ ڈیسٹریٹ میں جو سیلیکشن کر کے لے جاتے ہیں پلیئرز کو انڈر سکسٹین انڈر ٹوئنٹی وانڈ ٹوئنٹی تھری یہ ادھے بلکل کم ہے ملہ ابھی یہ سر نے جو ڈیسیو سر نے ڈیسو سر نے جو کام کیا ہوا ہے جو ایوینٹ کیا یہ بہت اچھا تھا اور بہت شکریہ ڈیسو سر کا اچھا یہ بتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے کہ کلارڈی میں پروٹیشن ہے تو ان کو مزید کیا چاہیے کیا کہ مزید اپنے مزید آگے جا سکے گروہ ملکہ رہا تحقیل کریں نام رشن کریں جی سر بلکل ادھے کلارڈیوں میں بلکل ٹیلنٹ ہے لیکن ان کے لیے کوئی کوچس نہیں ہے کیونکہ ادھے کوچس بلکل نہیں ہے بڑے پلیئر کوئی نہیں ہے کوچنگ کے لیے اس وجہ سے یہ آگے نہیں جا سکتے ہیں بلکل تو آپ بڑے پلیئر آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں جی میں بلکل یہ مطالبہ کروں گا کہ ہمارے لیے کوڈ بنائیں اور ایونٹ کریں اس طرح ہی اور ہمیں بھی نیچے گیم کھلنے کا موقع دیا جائے اب کتنے سالوں سے بلیبار کرتے ہیں میں ابھی نیو نیو پلیئر ہوں میں تغریبان ایونٹ چار سال تین سال سے کہنا ہے جی بلکل تو آپ تین چار سال سے ارحال بھی وزیراعظم میں اور وہ خود کے لڑی بھی ہے تو اس کے حکومت میں یہ سپورٹس کمپلیکس یا پلے گرونرز میں کچھ ایپرومنٹ نظر آگئی جی بلکل ایپرومنٹ ہے اس سے پہلے تو یہ ایونٹ نہیں آتے تھے میں نے نہیں دیکھا تھا میں تغریبا ٹو 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 بھی گیا تھا اس در distшее ٹو 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 گیمز میں اس کے بعد پھر یہ کویڈ نائی ٹو ٹو ق密دن guarantee کا مسئلہ ہوا اس کی وجہ سے پھر ابھی یہ پہلا اینونٹ ہے اس کے بعد تو آپ کیا سمجھتے کہ اگر irrational واپر پی گسمیں بلکل ابھی دیکھو یہ بلکل جا سکتے ہیں کیونکہ نے جا سکتے ہیں جل دائم پلیئر کی امپرومنید میں کام کریں گے بلکل یہ نیزلی لیویل میں جائیں گے زیمان نو مدانہ دے زی سوات نو راغلم زی ایسے راغلم ایک کتولا بیٹمینٹن 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 پر سو مینی یارکی ایج میٹھوں کیا ایج سی نیزی سیم نیزی ریخ نیزی بیٹمینٹن تو بہج رہے ہیں کیونکہ مجھانے سینك مجھانے سلسل گوڑی اور اینٹھانے سنسل کبھول این بیشة سلسل کے ساتھ مجھانے سنسل متنہیں هاتے جان سے تحرین سوٹ سبھائی حکومت کی مرکزی حکومت کی یہ ٹاپ پرائیوریٹی ہے سپورٹس اور کلچر یوت افیارت تو اس حوالے سے ڈسٹک انڈنسٹریشن چترال ہے اس نے پورا کلینڈر یئر بنائے سپورٹس ایکٹیوٹیز کے لیے یوت کے لیے آلڑی گورنمنٹ نے اس کے لیے بجٹ وقف کیا ہے ٹوائی پرسنٹ جو ٹو پرسنٹ ہے وہ یوت کے لیے ہے اور ٹری پرسنٹ جو ہے وہ سپورٹس ایکٹیوٹیز کے لیے اس حوالے سے زل انتظامیہ نے ڈپٹی کمیشنر انڈور گیمز کا آغاز باقاعدہ آغاز کر دیا آج اس کا فائنل ایکٹیوٹیز تھی اس میں بیڈ مینٹل ہوئی لیبال اور ٹیبل ٹینس تھے آج مقابلے اختتام وزیر ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگلے مہینے میں مئی میں ہمارے پولو کے پولو فٹبال اور کرکٹ لیگز آ رہے ہیں ہم جشن چترال بنا رہے ہیں اس میں سپورٹس کو ٹاپ پریاریٹی ہے اس میں سپورٹس ایکٹیوٹیز کریں گے آلڑی اس میں سپورٹس ایک کمپلیکس سہید آباد میں بن رہا ہے اس میں سپیشلی یہ جنالی کو ہم رینویٹ کر رہے ہیں اس کو ہم پراپر بنا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو اوپر ایک جگہ ہے وہاں پہ بھی ہم نے تحصیل کمپلیکس کے لیے پی سی ون ریڈی کیا ہوئے تو انشاءاللہ اس پہ کوشش ہے کہ ان کے لیے پراپر گراؤنڈ پراپر وہ چیزیں بنائیں اور آلڑی جو آویلیبل سپیس ہیں اس میں ہم ایکٹیوٹیز کرا رہے ہیں موجوان نسل کیا پیغام ہوگا؟ ایک سہتمند معاشرہ سہتمند کو جنم دیتا ہے اور اس میں سپورٹس اور ایکٹیوٹیز کا بڑا رول ہوتا ہے تو جب تک ہم اپنے انشاءاللہ ہم اپنے میدان گراؤنڈ جو آباد کریں گے اسپتال ویران کریں گے تو یہ ہی ہمارا پیغام ہے اور یہ ہی ہمارا میسیج ہے میرا نام محمود ہے اور میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوں یہاں پہ اس بار ہماری ٹیم نے ٹوڈنمی جیت بھی لیا ہے تو پیچھلے میں تقریباً چار پانچ سالوں سے بیڈمنٹن ہم کھیل رہے ہیں اور وہ ایسا ہی اپنے ہی کسی لون پہ ہم کھیل رہے ہیں چونکہ بیڈمنٹن انڈور گیم ہے لیکن پھر بھی ہم اس شوق کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اپنے ہی لون پہ کھیں باہر اسی جگہ پہ کھلی جگہ پہ ہم بیڈمنٹن کھیل کریں جی اچھا کلاریوں میں کتنا پوٹینشل ہے یہاں پر جہاں تک پوٹینشل کی بات ہے کافی ہے بچے اس میں شوق رکھتے ہیں اور وہ کھیلنا بھی چاہتے ہیں چونکہ اس طرح کی فیسلیٹیز نہیں ہیں اور اس طرح کی ایونٹس بہت ہی کم ارگنائز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس میں کافی کم شوق رکھتے ہیں تو اسی وجہ سے میں یہی اپیل کروں گا ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ اس طرح کی ایونٹس ریگولی ارگنائز کرتے رہے ہیں تاکہ ہماری جو یوتھ ہیں جو چھوٹے بچے ہیں وہ آگے بڑھیں اس کھیل میں جی حکومت سے کیا مزار میں کریں گے یہی مطالبہ کرتے ہیں کرتے آ رہے ہیں پچھلے کوئی پانچ سالوں سے کوئی ایک ہمیں انڈور ہال جو انڈور گیمز کے لیے جو ہو وہ صرف اس کے لیے مختص ہوں تو ہمیں کوئی ایک ہال دے دیں تاکہ ہم ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ ادھر آ کے اپنے پریکٹس کر سکیں ٹھیک ہے اور جو ہے اپنے ریگولر ایکسرسائز بھی وہ اس میں کرتے رہیں تاکہ وہ آگے جا کے ڈاؤن ڈیسٹرک میں جا کے گیم میں حصہ لیں اور اپنے جگہ کی اور اپنے ملک کا نام روشن کریں چھترام سے کلالاری اس کے لیے نیشنل لیول پر بلکل نہیں گئے ہم کھیلتے ہیں ڈاؤن ڈیسٹرک جا کے سواد جا کے تو ادھر جا کے ہم فیسیلٹیز دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے اور وہ لوگ ریگولر ادھر پریکٹس کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم سے گیم میں کافی امپروڈ گیم ہے ان کا تو ہم ان کو کمپیٹ اسی لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس فیسیلٹیز نہیں ہیں تو کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے ہماری طرف سے نیشنل اور ڈیسٹرک لیول میں کہی پہ بھی عزباللہ من شیطان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرمز دمان ڈیسٹ ایکسپورٹس آفیسر لور چترال ابھی جو اٹوریمٹ ہوا کس کا نام کیا تھا ڈیپٹی کمیشنر فسٹیول جو ہم نے اس میں تقریباً تین گیمیں رکی تھی اور اس میں اولیبال تاپ تیبل ٹینس تھا بینڈ مینٹن تھا اور اس میں ہمارے جو ٹینس ہے سنگل اور ڈبل ہویا اور اس کے علاوہ بینڈ مینٹن میں بھی تقریباً بارٹی میں ہسے اٹھارٹی میں ہصہ لیا اور اولیبال میں بارٹی میں ہصہ لیا اولیبال میں دروشت پاسٹایا اور لوکل جو ہے ہندو کش حسٹل وہ سیکن آیا اور پھر مینٹن میں جو جنگ بازارے وہ فسٹ آیا اور دوسرا جو فارق عظم سیکن آیا ٹیبل ٹینس میں کتنے ٹیمی تھی ٹیبل ٹینس میں تقریباً سو لی ٹیمی تھی جی سو لی ٹیمی دبل میں تھی اور سو لی ٹیمی سنگل میں تھی جی اچھا اب یہاں پہ جو مجموانوں کو دیکھا ان میں کتنا ٹیلنٹ آپ کو نظر آتا ہے ادھر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے مگر ہمارے ساتھ فسیلٹی میں کمی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو کمپلکس ہے انشاءاللہ اس پر کام جاری ہے انشاءاللہ وہ جل ہو جائے گا آپ کا فیوچر پلانگ کیا ہے فیوچر پلانگ کیلئے ہم نے آپ ایک کلینڈر بنایا ہے کلینڈر کے پلانگ کی مطابق ہم چلیں گے اس میں ہر قسم اکٹیوٹی ہم نے رکھی ہے اور دوسرا یہ میں پوچھ میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت جو ہے آپ کی ریکوارمنٹس کیا ہوگی اور ڈیمانڈ کیا ہوگا ڈیمانڈ تو انشاءاللہ ہم اگر ہمارا جو اپنا سپورٹ سیکٹیوٹی کے لیے اپنا گرانڈ ہو تو بہتر ہوگا انشاءاللہ ٹیلنٹ زیادہ ہے ہم نے وہ مئی میں تقریباً تین چار گیمیں رکھی ہے اور یومیس میں وہ پڑبال لیگ ہے پھولو ہے جی اور بقایت تین چار گیم اور بھی رکھی ہے جی رمضان کے بعد آچھا تو یہ بتائیں کہ ان جو جو کل کود ہیں ان کا فیدہ کیا ہے لیجب کے لیے جیسے آپ لوگ ان کو پتا ہے کہ صحت ایک بڑی نیامت ہے اور صحت کے لیے ورزہ ضروری ہے ورزہ کس طرح ہوگا کل کود کے وجہ سے ہوگا اگر کل کود ہم کر سکتے ہیں تو پھر ہمارا جو صحت وغیرہ ہم ڈاکٹر یعنی انجینئر وغیرہ بن سکتے ہیں جی ناظرین میں پتا ہتے چلوں کہ جب سے نئے ڈسٹرک سپورٹ ایفیسر نے چارج لیا ہے تو اس قسم کی جو انڈور اور ڈور جو ایکٹیویٹی ہے گیمز کے سپورٹ کے کل کود کے ان کا سلسلہ شروع ہو چکے ہیں بہت اچھا قدم ہے اور اس کو عوام انتہائی سراحت ہے اپریشیڈ کرتے ہیں اور یہ جو کل کود کا سلسلہ تھا یہ کافی عرصہ بن رہا تقریباً سال سے زیادہ تھا کہ یہاں پہ کوئی خاص کل کود نہیں ہوا تھا اور یہاں پہ ظل انتظامیہ کے پاس جو ہے جو ظلے میں جو بجٹ آتے ہیں فنڈ اس میں تین پیصد جو ہے سپیشلی کل کے لیے مختص ہے اب وہ فنڈ کہا جاتے ہیں پتہ نہیں اللہ جانتے ہیں مگر ڈیپٹی کمیشتر نے یقین دہانی کرا دی کہ انشاءاللہ جو تین پیصد بجٹ ہے بند ہے اس کے لیے وہ ہم کل کود پہ لگا دیں گے نوجوانوں کے لیے فیسلیٹی اور سہولیات پر آہم کریں گے اور ان کا پورا پورا مند کے ساتھ تعاون کریں گے ان کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ اپنی قابلیت کو نکارے اور اس میں بہتری لائے جی ناظرین آپ نے کہا کہ یہاں پہ ڈیپٹی کمیشتر انٹر کلپ سے سٹیول کا جو ہے نقاض ہوا تھا یہاں پہ ولی بال بیڈمنٹل ٹیبل ٹینس مختلف قسم کے کھیل کیود ہو گئے ہم نے کے لادوں سے بات کر لی یہاں پہ ڈیپٹی کمیشتر سے بات ہو گئی جو ڈسٹر سپورٹ افیوسر ہے ان سے بات ہو گئی ان کا یہ کہنات ہے کہ نوجوانوں میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے بہت قابل ہے مگر بہتصمتی سے پورٹیشنلی وسائل نہیں ہے اور ان کے پاس پلیگرونڈ کل کے میدان سٹیڈیوم وغیرہ ان کی انتہائی قلت ہے اگر ان نوجوانوں کو موقع مل جائے تو بڑی ذرخی سے ایمٹی ذرہ نم ہو ساقی تو یہ نوجوان یہ کلاری نہ صرف صبحی بلکہ ملکی اور قومی سطح پر بھی کھیل ستے اور ملک اور قوم کا نام روشن کر سکتا ہے یہاں پہ ہم نے جو بات کر لی نوجوانوں سے کلاریوں سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پہ جو کھیل رہے ہیں یہ کوئی پراپر سٹیڈیوم نہیں ہے انٹر گیم اس کے لیے سپورٹس کے لیے بلکہ یہ غلق گدام کا ایک پرانا سا بوسیدہ سا ایک گدام تھا اور اس کی حالت آپ نے دیکھ لیا کہ بالکل کسی وقت بھی خدا خاصتہ وہ گر سکتا ہے مگر مجبوری ہے ان کے پاس کوئی اور اپشن نہیں تھا جگہ نہیں تھا تو انہیں مجبوراً یہ انٹر گیم یہاں پہ ارنج کروا دیا تو یہاں پہ زیادہ تر یہ مطالبہ ہو گیا صوبائی حکومت سے اور ذل انتظامیہ سے وفاقی حکومت سے بھی کیونکہ ملکہ جو وزیراعظم امران خان صاحب وہ ایک کلاری ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کیل کوت کے ذریعے نوجوان نسل کو بیرہ رہوی سے بچا کر ان کو مصبت ایکٹیویٹو میں مصبت کاموں میں ان کو انگیج کروں گا ان کو مطلب ایک مسروب رکوں گا کیونکہ جن قوموں کے کیل کے میدان خالی ہوتے ہیں ان کی اسپتال بری ہوتے ہیں اور انگریزے کا مشہور مقولہ ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتے ہیں جب بندہ فارغ بیٹو ہوتے ہیں کیونکہ چطرال میں انٹرٹیمنٹ کی کوئی خاص وسائل نہیں ہے یہاں پہ کوئی سنیما یہاں پہ کوئی اثر بڑا سٹیڈیم یا کوئی اثر پارٹ نہیں ہے جہاں پہ جوان لوگ جا کے انٹرٹیمنٹ چند لمحوں کے لئے اپنے غم بلا سکے تو ان کے پاس واحد جو حیل ہے وہ اپشن ہے وہ کیل اور کیل کے لئے میدان ضروری ہے اور میدان کے لئے فنڈ ضروری ہے تو اس حکومت نے نعرہ بھی لگایا تھا اعلان بھی کیا تھا مگر بدقسمتی سے جو عام تاثرات ہیں لوگوں کا یہ ہے کہ عملی طور پر کچھ نظر نہیں آتا سہید آباد میں جو انہیں نے سٹیڈیم کا وہ کیا تھا وہ کافی دور بھی ہے بغیر وہ اس کا بھی حالتی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایکٹیوٹی نظر نہیں آتی اور وہ میدان جو ہے کیل کے خالی نظر آتے ہیں تو یہاں پہ نوجوان طبقہ خاص کر جو کلاری ہے وہ صوبائی حکومت سے اور تبدیلی سرکار سے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے یہ پرنظر مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لئے اچھے سے کیل کے میدان سٹیڈیم بنائے اور ان کو موقع دے تاکہ وہ صحتمند جو سرگرمی ہے اس میں خود کو انگیج رکھے اور جب بندہ ایسے قسمیں صحتمند سرگرمی میں مصروب رہتے ہیں تو وہ نشائی اور کسی قسم کی منفی کرم کاموں سے بچہ رہتا ہے اور وہ جب بندہ صحتمند ہوتے ہیں تو وہ ذہنی طور پر بھی صحتمند ہوتے ہیں اور ایک صحتمند معاشرہ ایک ذہنی صحتمند جو ہے لیڈری پیدا کرتے ہیں تو انشاءاللہ خلال عزیز وہ دن وہ دور نہیں کہ یہ نوجوان جو ہے انٹرنیشنل سٹا پر کہل کر پاکستان کا نام روشن کرے گا آپ کا مضمان ملہمہ تورقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ ملہمہ ملہمہ